اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی متبادل ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور اس کی قیمت اور اس نعمت کی ان سے پوچھئے جن پہ پانی بند کر دیا گیا تھا کربلا کے شہیدوں پہ لیکن آج جو اللہ تعالی کی یہ بارش کی صورت میں رحمت ہے اس کو زہمت کس نے بنایا جو اللہ تعالی نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا کی ہے کیا ابھی بھی ڈیموں کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سیاستدان سارے ملجل کے ہمیں ڈیم فل بناتے رہیں گے آفات کے خلاف جو سرکاری ادارے قائم ہیں وہ کیا کرتے رہے ایڈمنیسٹریشن کیا کرتی رہی حکومتیں کیا کرتی رہیں اور اس دفعہ کوئی حکومت دوسری حکومت پہ الزام اس لیے نہیں لگا سکتی کہ اپوزیشن کی بھی مختلف جکوں پہ حکومتیں ہیں اور سرکار کی بھی جانی میں سال کے طور پہ پیٹی آئی کی اگر خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت ہے جی بھی میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے اچھا سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی وفاق میں بھی پارٹنر ہے اور جو نون لیگ ہے وہ وفاق میں حکومت کر رہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے اور سیاسی بندر کی لا ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا گا اور ایک دوسرے کے خلاف ابھی تک الزاماتی اور دشنامی معاملات میں لگے ہوئے ہیں عام آدمی لٹ پٹ گیا ہے اس کے عزیز اکار مر گئے ہیں بیچھڑ گئے ہیں پانی کی نظر ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ جو انسانی علمیہ جنم لینے کے باوجود وہ بندر قلعہ جاری ہے ایسے ایسی عام آدمی کے لیے کتنے لوگ ہیں اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کتنے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی بنی گالہ لے آئے ہوں کوئی دو چار ہزار لوگوں کو لے آئے ہیں ٹرین میں بٹھا کے بسوں میں بٹھا کے گاڑیوں میں بٹھا کے اچھا نون لیگ والے رائی ونڈ لے گئے ہوں کوئی آپ کے بارے اس طرح کی کوئی اطلاع موصول ہوئی ہو یا پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں انہوں نے لوگوں کے لیے کھول دی ہوں کہ آئیے رہیے یہ بڑے ایک تکلیف دے صورتحال فوج اپنا کام کر رہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہے جو کہ اس کی ذمہ داری ہے اور پھر بھی جو لوگ ہیں جو ان کی زبانیں فوج کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ان کو آج ہم گفتگو کریں گے جو لوگ سلاب میں اپنا بہت کچھ لٹا بیٹھے یا سب ہی کچھ لٹا بیٹھے روز نیوز کی ٹیم سردار خان نے علی صاحب کی ہدایت پہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں موجود ہیں اچھا وہاں پہ نہ صرف کوریج ہو رہی ہے آپ روز نیوز کی سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں مسلسل اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں راشن بھی معیہ کیا گیا ان کے سہولیات بھی تاکہ صرف زبانی کلامی گفتگو نہ ہو آج اس پر بھی بات کریں گے دی اور کیا کالا باغ ڈیم کی تعمیر اب نہیں ہو جانی چاہیے ابھی بھی اس کی مخالفت جاری رہے گی یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں لی ان پر ذرا گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خورم شہزاد بھٹا صاحب راجن پور سے تعلق ہے السلام علیکم بھٹا صاحب روس نیوز کے نمائندہ ہیں جی بھٹا صاحب یہ سکرین پہ روس نیوز کی سکرین پہ اور چینلز پہ اور پوری دنیا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہے وہاں کے جو راجن پور کے سیاستدان ہیں کتنے کے سیاستدانوں نے جو وزیر ہیں امنے ہیں ایم پی اے ہیں یا الیکشن لڑے تھے الیکشن میں حصہ لیا تھا یا کونسلر ہے کتنے کے لوگوں نے جی اپنی جو ہے یہ جو بے خانمہ لوگ ہیں جو سیلاب کے سے شدید متاثر ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے گئے ہوں کھر آیا ہو ذرا اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیں انتہائی یہ تو حصوص نہ کر رہا ہے کہ جو سرداروں کے دیر ہیں ہاں پر تو سلاح متاثرین کے لیے تیب بناہت میں چاہیے تھے تیب تو تو بہت دور کی بات اگر ان دیروں کے روپ پر سلاح متاثرین کے لیے اگر راشن پک رہا ہوتا کھانا پکایا جا رہا ہوتا تب بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہاں پر کسی کو رہائش نہیں دی جا سکتی لیکن انتہائی حصوصنات بات ہے کہ ان سرداروں کے وڑیوں کے جو عوانی خادم بن کر جو اسبلیوں میں جا کر رہے ہیں ان کے دیرے اس وقت زیران پڑے ہوئے ہیں اور یہی جو ملتخب ارادی میں اسبلی ہے یہ بھی صحیح پر دکھائی نہیں دیتے ساتھ و ناظر ایک دکا اگر کسی جگہ پر نظر آ جائیں تو وہ بھی ہمیں تیرا سوشل میڈیا کی حدت جو ان کے ترجمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا سے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ فلا تردار نے فلا علاقے کا ایڈٹ دیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ ساتھ پڑے ہیں بس صرف ابھی تک بھی جو دعوی الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں ان سیاستانوں کے ابھی بھی صلاح متاثرین کے ساتھ اس طرح کے اوچھ مزا کیے جا رہے ہیں بھٹا صاحب جو لوگ ارکان ملعب کامیاب ہو گئے تھے منتخب ہو گئے تھے یا وزیر مشیر جو بھی بن گئے تھے وہ تو بن گئے تھے وہ جو جنہوں نے ایک ایک سیٹ پہ آٹھ اٹھ دس دس لوگ حصہ لیتے ہیں الیکشن میں وہ زندہ ہیں وہ فوت ہو گئے یا ان کے ہاں لوگوں کے لیے سہولت کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے یا وہ بھی فرار ہو گئے ہیں پر انتہائی افسوس نہ کہ یہ کی افسوس ہاتھ بات ہے کہ جتنے کی یہاں پر جو الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں خاص طور پر صوبائی اور قومی سبلیوں کے مشکلوں پر وہ تمام کے تمام منظر سے ہی غیر ہیں جب راجنپور کے دلی انتظامیہ کی جانے سے اعلانات کروایا گئے تھے کہ راجنپور دلی ہیڈ پاٹر کو بھی خاری کروا دیا جائے دلی ہیڈ پاٹر تھی ان سلاوی جو کوئی سلیمان سے سلاوی لینے دیوے تھے ان کی زد میں آنے والا ہے اس کے فوراں بات ہی ہم نے مختلف مقامات پر جو صاحب حیثیت سے مقیر حضرات سے ان کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کی جو فیملیز ہیں وہ فوری طور پر انہوں نے ملک کے محفوظ ترین شہروں میں متقل کر دی گئی تھی اور اب وہ خود بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں اچھا وہاں کے چلیں یہ تو ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز منیسٹرز مشیر وہ جو ہوتے ہیں کانسلرز وغیرہ چیئرمین بلدیا کارپریشن یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں یا وہ بھی اس میں سلاب میں ہی بقول ہمارے دوست کے روڈ اگین یہ ہے کہ جو کانسلر لیور کی جو گلی محلوں کی ستاہ پر کھلتے ہیں وہ اس وقت اپنے علاقوں میں موجود ہیں گلی محلوں میں موجود ہیں یہاں تک یہ چاندے کھام میں کانسلرز دیکھی ہیں جو کہ اپنی جو علاقائی محلی کی ستاہ کے اوپر ایک گروپ وہ انکتر کرتے ہیں اور ممکلیز لوگوں سے ڈونیشن کی کھٹے کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈونیشن ہے یہ انتہائی محدود بمانک پر ان کے پاس کٹی ہوئی کہ پچاس خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ سب تک سو خاندانوں کو پرام کی جازتی ہے کچھ سے پہلے ہم نے انسیقہ سے لینے کی کوشش کی تھی تو دلی انتظامیاں کے مطابق تقریباً اچھاندے ہزار لوگ جو ہیں اس حلاف کی نظر ہوئے ہیں شدید متاثر ہوئے ہیں لیکن اب اتنی بڑی عبادی کو کور کرنا میرے جان سے کانسلرز کے لیول کا سمجھیں اچھا دوسری دوسری بات بٹا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میڈیا والے تو کوریش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور سکرینیں بھی بتا رہی ہیں اخبارات کے صفحات بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا والے بھی بتا رہے ہیں تو کوئی اتنی بڑی کوئی امداد آ پہنچی ہو زلی انتظامیاں کی طرف سے کوئی خوراک کی دگیں مل رہی ہوں کوئی سہولت کچھ اور مل گئی ہو کوئی ہے ایسا کام یا نہیں سر اس طرح سے ہے کہ جو سلامتاظرین انڈا سائی وے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ انڈا سائی وے کی ایک کئی کلومیٹر طویل ایک راجنپورے زلے کی دلے سے یہ صرف ققیباً دو سو کلومیٹر کا اس خراستہ ہے چار گھنٹے دلتے ہیں آپ کو راجنپور میں انٹر ہوتے اور یہاں سے ایڈویٹ کرتے ہوئے دلے سے تو جو لوگ سرکوں پر آ کر بیٹھ ہیں مفاثرہ علاقوں کے اندر وہ بھی وہاں تک جہاں تک رسائی ممکن ہے کیونکہ اس وقت زلے راجنپور کے ہیڈکوارٹر کے مقام کا دیرہ راگاتی خان اور ڈائرائٹر اکلامہ خان سے رابطہ منکتہ ہے اگر کسی کو انٹہائی ضروری کان کیلئے جانا بھی دے تو اس کو سو کلومیٹر یا دو سو کلومیٹر تیابہ کا کفر کر کے بٹا صاحب میرا سوال ذرا بٹا صاحب میرا سوال ذرا دوبارہ سنوے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا زلے انتظامیاں سب لوگوں کی جو متاثرین ہیں جتنے بھی آیا ان کی کوئی خوراک کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہے کہ ناکام ہے یہ سادہ سی سوال ہے اس کے ادھر ادھر نہ جائیے صرف یہ والی بات بتائیے اگر اس کا سادہ سا جواب یہ تھا کہ وہ عمل طور پر ہمیں ناکام دکھائی گیتی ہے بس ٹھیک ہو گیا جہاں پر پہنچا جاتا ہے لیکن زلے انتظامیاں پہنچ نہیں رہی صرف اس جگہ تک جارے انتہائی آسان راستے موجود ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ بھٹا صاحب آپ روز نیوز کو اور کارین کو ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے ہاں جی اچھا ہمارے ساتھ سکائپ پہ موجود ہیں قاسم علی صاحب ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں السلام علیکم قاسم صاحب جی والیکم قاسم شاہب آپ کا تعلق لاہور سے لیکن ابھی آپ اگر ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں تو کیا یہ علمیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کیا جذبات ہیں دیکھیں جی جو علمیہ ہم نے ڈیرہ غازی خان میں دیکھا ہے تو اسی طرح کا علمیہ ہمیں اس مطلب راجنپور پہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن کیونکہ ڈیرہ غازی خان میں سلاب جو ہے وہ ہو کر گزر گیا ہے جو راجنپور ہے مدفرگر ہے کامتا ہے لیا ہے کشمہ ہے میاں والی یہاں پر ابھی یہ علمیہ جنم لے رہا ہے اور جس کی سپلاہ گوئی اٹھتا روز پی ڈیرہ میں نے ایک لڑک کی پرسمنٹ دے دی اور تاریس گھنٹے پہلے تو ابھی جو یہاں پر حالات ہیں جو ہم نے دیکھا اور جو یہاں پر دلے انتظامیاں ہیں یہاں پی ڈیرہ میں کا جو رول ہے پی ڈیرہ میں کا کام ہے کہ مطلقہ ادارہ کو چیز دے دینا پیسے دے دینا اربوں روپے کا فنڈ میں یہ جاری ہوا ہے اور ہمیں سپیشلی اور یہ خان ساکھ تردار خان یہ سب سے جب انہوں نے مجھے یہاں بیجا کہ دپو کے حلاق کیاں یہاں پر میں آپ کو بڑی یہاں پر دکھ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے خان ساپ مرسم سلسل دابطے میں تو پوچھے تھے کہ حلاق کیا ہیں یہاں پر ایڈی جی خان میں جن جن جگہوں میں خلاب آیا ہوا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ سر یہاں پر جو حلاق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سکول ہے اور اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اگر آپ کسی سرکاری دورے پر سرکاری لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو اصل حلہ حقائد سے دور رکھنا ہے اور انہوں نے جو اپنی پلانٹیٹ چیزیں ہیں ان تک ہی مدود رکھنا آپ کو لیکن ہم کیونکہ گئے تھے اور ہم نے ذاری بات وہاں پر باقی چیزیں بھی جیک نہیں تھی تو یہ روت کو ہی ندی ہے جو کوئی سلمان کی تو میں نے جب خان ساپ سے یہ بات کی کہ یہاں پر یہ روت کو ہی ہے اور یہ پر ہوا تو انہوں نے مجھے پھر یہ تاگ ہم راشن بھیج رہے ہیں تو تم ادھر ہی رکھ جو اور ایک دوسری ٹیم کو راجن پور بھیجے اور مجھے ادھر بھیجے اس وقت جو روز کیوی کا جو اس کے ان پلسٹ ہے وہ اس وقت دو بڑے اہم اضلاع ہیں جس میں جنگنی سیجی خان ہے اور راجن پور ہے یہاں پر وہ راشن جو ہے وہ تکین کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن ہے اسلامباد سے خصوصی طور پر راجن پور گئے ہیں اور راشن لے کے گئے ہیں سردار خان نیجی صاحب کی ہدایات پر سو السلام علیکم آنڈا صاحب وعلیکم السلام جنگنی صاحب کیا رہا خیریت ہے خیریت اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ چونکہ جنوبی پنجاب ہے اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ ایسی جو ہمارے لئے کوئی فکر کا باعث ہے کہ نہیں ہے جو ہم سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں سچ ہے کہ ایسے ہی بس دنیا دیکھ رہی ہے جی مرلہ صاحب جنگنی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی راجن پور کی تصیل ہے جام پور جی اور جام پور سے کوئی ستر کلومیٹر کی مسافت کے اوپر ایک ان کا شہر ہے داجل داجل کے آگے ایک اور چھوٹا سا قصبہ ہے ساسا مور ساسا مور کے اوپر ہم کھڑے ہیں پچھلے پانچ گینٹوں سے اور روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے راشن والی گاریاں ہیں ایک ڈاکٹروں کا بھی پیسے پرائیویٹ کو آئے ہیں کو کیمپ لگانے کے لیے لیکن آگے بندے پہنچ نہیں پا رہے راستے پھٹے ہوئے ہیں اپنی مسافت کی سہت لوگ ٹریکٹر لگا کر ایکسیویٹر لگا کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک جب سے یہ سلاح کا شروع ہے اس علاقے میں یہ پہلا ہمارا اس کے انٹرسٹ ہے جو ریلیف پیکج لے اس علاقے میں پہنچا ہے اس سے پہلے نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہ انتظام کی طرف سے نہ ہی کسی ادارے کی طرف سے یہ ایس ہوئی ہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ قوم میں نہیں ہے ماردہ صاحب ماردہ صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے کہا جا رہا ہے کہ سردار خان نیازی صاحب نے اپنے پریگرام میں جو سچی بات کے انہوں سے پریگرام کرتے ہیں روز ٹی وی پہ انہوں نے اپنے پریگرام میں جو کچھ کہا لوگوں سے جو اپیل کی سرکار سے جو اپیل کی اپوزیشن سے عمران خان سے مذہر سن لیتے ہیں فلڈ کے لوگوں کے لئے کریں کام فلڈ کیمپ لگائیں فلڈ کی گاڑی لے کے جائیں سوان فیلڈ میں جائیں اور جا کے کام کریں مقصد ہے آپ کو اللہ تعالی ہمیں بھی دعا ملے گی آپ تاکہ اپنے ٹرسٹ کی طرف سے سمان بھیجیں کیونکہ انہوں نے تو فوج کر رہی ہے کہ عمران خان کو سیاسط چھوڑ دینی چاہیے ابھی دو مہین وقتی دور پر سب کو سب تو شاید نہ چھوڑے لیکن عمران خان کو چھوڑ دینی چاہیے اور جا کے فیلڈ میں بیٹھے راجنپور بیٹھے بلوچستان بیٹھے سندھ بیٹھے ایری آز میں ٹینٹ ساتھ لگے ہوں چار پانچ گاڑی ہوں انہی انویسٹر کو کہیں کہ فلڈ کے لیے پیسے دیں جلسے پہ نہ خرچ کریں فلڈ کے لیے کریں میں کال جب پرسوں والے دین انتظام کر کے مانڈلت صاحب آپ کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو حل کر آیا جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے جو بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان کا سوچنا چاہیے اور جنوبی پنجاب میرا وصیب پانی میں ڈوبا ہوا ہے تکلیف کی صورتحال میں ہے اور ان کو تکلیف سے نکالنے کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ناظرین آپ نے یہ بات سنی اس پہ ٹیم میں بھی گئی اب آپ نے مانڈلہ صاحب بھی بات ہو رہی تھی دوبارہ بھی ان سے بات کرتے ہیں لاہور سے قاسم صاحب بھی گئے ہیں ڈی جی خان تو یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا مانڈلہ صاحب آپ ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں علمیہ انسانی جو ہے وہ جنم لے نہیں رہا جنم لے چکا ہے ذرا ایک بات بس مجھے بتائیے کہ کہیں آپ نے کسی سے سن لیا ہو کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہاں پہ کوئی لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی رہائش گاہیں کھول دی ہوں چودری پرویز الہی نے کھول دی ہوں یہ جنوبی پنجاب سے جو سی ایم بنے سپیکر بنے کھا وہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے تھا یا یہ شریف فیملی کے سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں کیا ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنے گھر بار دفاتر کھول دیوں ہوں لوگوں کو راشن فراہم ہو رہا ہو ان کے لیے سہولت فراہم ہو رہی ہو یا وہ بھی کہیں ماری گئے ہیں دیکھیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں بہت دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنے دفاتر یا سہولت نے کیا دینی ہے یہاں آنے کی ذہمت بھی نہیں کی بندہ آ کر پوچھ ہی لے اب میں آپ کو میرے قریب ابھی بھی اس وقت پندرہ بیس افراد یہ گھا سے بچارے کھڑے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ بنا رہے بچارے پرسانے حال ہیں کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے کوئی علاج معالضے کی صورت نہیں ہے جو بندہ آج آئی نہیں تکتا صورت دور کی وقت ہے وہ سارے اطارے بنے آر کھر کھا کر ان کے پیت اور ان کی گھر میں موٹی ہو گئی ہیں مارلہ صاحب مارلہ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچارے جو ہیں جو یہ سیاسی لوگ ہیں یا انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ سلا متاثرین کی مدد تو کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ بچارے کہیں دوب گئے ہوں پانی میں یا شرم سے کہیں چلو بر پانی میں دوب گئے ہوں اس طرح کی تو نہیں کوئی خبر آئی میں بچار پانی دی گئے اور میں دیکھ رہا ہوں غصہ اور رضب یہ کیوں وہ ناکو میں نہیں آرہے جب آئے تو دنیا آئے گئے گئے اور ان کے اوپر وہ آلت کریں گے وہ آلت کریں گے اور دنیا کا میسیج ہے وہ بردائے سے پاس مگائی کا طفان دوسرا یہ زرزرے تباہ کاری اور آگے میں دیکھ رہا ہوں یہ بائیں جو پھلیں گی جب اپنا بات دکھائے گا لکھوں اکڑا راضی جو فصل تباہ ہو گئی ہیں جو آگے خوراق کی کمی آپ دیکھیں گے جناس کی جو لوگوں میں جن کے گھر بہا گیا تو پورے سال راشن لوگوں کا بہا گیا ایک وہ پہ آگے فصل تباہ ہو گئی ہیں تو یہ کیسے لوگ برداشت کریں گے اور اسی لئے وہ موچ پاتے جانے وہ لکھوں میں نہیں آتے تو یہ بڑا علمیاں ہیں بہت بہت شکریہ آپ ایک بہت دشوار گزار راستے پہ ان لوگوں کی مدد کے لئے گئے ہیں اللہ اللہ آپ سب کو اور یہ اس کے ٹرسٹ تو سردار خان صاحب کو اور باقی سارے لوگوں کو اللہ اللہ جو ہے وہ ثواب بتا فرمائے گا انشاءاللہ ان کی آپ لوگوں کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی آج ناظرین ایک کسی اور نمائندے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک بات گزارش کروں کہ جنوبی افریقہ میں ایک بچے کی فوٹو بناتے وہ جو فوٹوگرافر تھا اس نے اس بچے کو بچانے کی بجائے تو وہ جو وہاں پہ گد تھے جب وہ اس بچے کو بھمبور رہے تھے تو اس نے اس بچے کو بچانے کی بجائے اپنی فوٹو بنانے پہ توجہ دی نتیجہ کیا ہوگا اسے کئی انٹرنیشنل ایوارڈ ملے لیکن بعد میں جب ضمیر نے اس کو کچوکے لگائے تو نیم پاگل ہو گیا اور بلا آخر اسی کی وجہ سے اس نے خود کشی کر لی تھی تو اس میں کچھ تھوڑا بہت نہیں بہت ٹھیر سارا ضمیر اور دل اس کا زندہ تھا جس نے ایسا کیا لیکن ہمارے جو علاقے ہیں جہاں پہ بربادیاں ہیں سلاب سے بارش سے اور انتظامیاں کے کرتوتوں سے حکومتوں کی بد انتظامیوں کی وجہ سے بد عامالیوں کی وجہ سے ان میں سے ابھی تک آپ کو خبر نہیں آئے گی کہ ان میں سے کسی نے دو چار دس بیس سو پچاس نے کوئی اجتماعی طور پہ خودکشی کر لی ہو کیونکہ آپ نے وہ فوٹو دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی جہاں پہ چیلیں اور یہ گرد وہ لاشوں کے گرد بن بنا رہے ہیں مکھیوں کی طرح یہ بہت خوفناک بات ہے جی مجھے بتایا جا رہا تھا جی جام شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملتان بیورو سے جام شاہب السلام علیکم والیکم السلام سر جام شاہب آپ کے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کا سلاب سے کوئی تباہ کاریاں ہوئی ہیں یا آپ کا علاقہ محفوظ ہے ملتان جی صاحب بہت شکریہ جس طرح روز جو ہمارے علاقے کو دے رہے تو ہم بہت شکر گزار رہے ہیں ملتان جو آس پاس کے علاقے ہیں لیکن ملتان کو کوئی اس وقت خطرہ نہیں ہے زیادہ ابھی ہم دوسری سائٹ پر بات کریں ہم ڈیلہ غازی خان کی اور راج نہیں نہیں وہاں سے ہماری ٹیم موجود ہیں ابھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی اب ملتان کے گردو نوا کی بتائیے کہ وہاں پہ معاملات سارے کنٹرول میں ہیں اور محفوظ ہے سارا کچھ کہیں کوئی پانی نے کوئی نقصان تو نہیں بن ملتان کے جو آس پاس کے لئے ہیں وہ الحمدلللہ اس وقت تک ان کی جو سیچورشن ہے وہ کنٹرول میں ہے چلیں بس ٹھیک ہو گیا بس ان پانی پانی پہنچ ہے ان کو ریسکو کر لیے ہے کوئی بڑا خطرہ چلیں یہ اچھی بات ہو چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ بننے کا ٹائم نہیں آگیا کیا وہ لوگ قومی مجرم ہیں کہ نہیں ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی اچھا نیلا بنا لیں پیلا بنا لیں کوئی اور کوئی اس کا نام دے لیں کہیں اور بن جائے کوئی قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ کالا باغ ڈیم کہ جنہوں نے یہ مجرمانہ کردار ادا کیا تھا کالا باغ ڈیم کے خلاف وہ علاقے چاہے وہ کے پی کے سے ہیں تو وہ ابھی موجود ہیں صفحہ حسطی پہ یا ان کے لئے مسائل پیدا ہیں اللہ کہے جی کہ ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں لیکن بارہ یہ ہمارے ہیں وطن عزیز میں ایک قومی جرم تو ہے لیکن یہ ایسے طاقتور لوگ ہیں جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ کوئی کاروائی ہم نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی ہوئی ہو عوام بہترین انتقام لے سکتے ہیں اور وہ لیں گے بھی اور دوسری بات ہمارا رابطہ کہیں کسی متاثرہ علاقے کے کسی اور نمائند سے ہوتا ہے کاسم شاہب یہ ایک بات تو بتائیں آپ تو وہاں لہور میں بھی قبرش کرتے ہیں بڑے متارک ہیں آپ یہ جو ہمارے وزیر اعظم وزراء سیاسی قائدین یہ جو ہیلیکاپٹر سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے جو عام آدمی کو کوئی ریلیف ملتا ہے کوئی سہولت ملتی ہے یا چھوٹے شوٹے ہی لائے کے واپس آ جانا فوٹے شوٹے بنوا کے جی یہ جو آپ نے آخری جملہ بولے جنرلی ساتھ چھوٹے شوٹے لے واپس آ جاتے اور آپ یقین کریں کہ کل دو ہیلی کپ سٹ انہوں نے پنجاب حکومت جو ہے نا وہ یہ دو انسلام آتی کر گئی اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کیونکہ بات کٹ گئی تو اس میں دوسر نمینتے آگئے جب میں نے چیزیں وہاں بس جلدی جلدی کر لیں تا کہ کسی اور کے آنے سے پہلے بات ختم ہو جائے جی دیرا غازی خان کو اب آپ بھول جائے دیرا غازی خان میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب آپ شکر کریں راشنپور کی آپ شکر کریں لیا کی آپ شکر کریں کونسا کی وہاں پہ تو جو وہ روت کنال ہے وہاں پہ جو پانی کوئی پہاڑوں سے وہ تو آگے پیوٹ میں آتا پانی ہے کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھتی ہے وہاں پہ اور ابھی بھی میں ادھر رہی ہوں تو انتظامیہ بھی جو فوکس کری ہے نا وہ نیکی خان کو کر رہے میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ عثمان بزار صاحب چلیں 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 اب کسی کی ذات کے حوالے سے کیا کہیں بات میرا خیال ہے آج کاسم شاہ ہمارے ساتھ فرقان خصوص صاحب سندھ چلتے ہیں سکھر میں موجود ہیں خصوص صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام اچھا جی جلدی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو یہ یہاں کی کیا صورتحال ہے آپ کے سکھر کے اردگرد کی سارا کچھ محفوظ ہے یا کیا صورتحال ہے جی جنگوی صاحب بات یہ ہے کہ سکھر مکمل طور پر ڈوب چکا ہے کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طوفانی بارش ہیں کئی دنوں سے یہاں پر جاری ہیں اور کاروباری علاقے میں پانی بھی چلا گیا ہے طوفانی بارش وں وہ ابھی ادھر ہی موجود ہیں لوگوں کے ساتھ راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں جو جیتے میں ہیں جو ہارے میں ہیں یا اپنے گھروں میں لے گئے سیاسی لوگ صرف فوٹو سیشن کے لئے آتے ہیں اور مندر سے غائب ہو جاتے ہیں خوشی شاہ کی بات تو خوشی شاہ جو ہے وہ وزیر آزم یہاں پر آئے تھے کل دن میں وزیر آزم وزیر خارج بلاول برداری یہ تینوں چاروں جنہیں آئے تھے یہاں پر فوٹو سیشن کروائے ہیں اور عوام کو بڑا پولیس مارک اٹھائی چروائی جو سلا کیوں ان کا کیا قصور تھا وزیر آزم تک رسائی چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی امداد دی جائے آپ کا نقصان ہوا ہے تو ان کو بلکل بھی ان کے قریب نہیں آنے جانے دیا گیا تھے کہ وہ وزیر آزم وزیر آلہ کے قریب نہیں ان کو جانے دیا گیا تو تو وہ محابرہ نہیں کہتا لیکن یہ لینے کیا گئے تھے وہاں پہ سیوائے فوٹو سیشن کے مل گیا لوگوں کو مل گیا جناب وہ فوٹو سیشن کی حد تک تھا بس کہ اعلان ہو گیا اب لوگ جو ہیں وہ بیچارے راشن کے لیے کھانے کے لیے دو ایک ٹیم کھانا مائسر نہیں اس کے لئے طرف رہے پینے کا پانی نہیں اور شہری لاکھوں میں تو کئی دنوں سے بائی نہیں بجلی نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ بتائیے کہ یہ تو alert پہلے سے جاری تھا کہ بارشیں اس دفعہ معمول سے زیادہ ہوں گے یہ پتہ نہیں لگا لوگوں کو نہیں پتہ لگا انتظامیہ کو نہیں پتہ لگا حکومت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہے چونکہ وہ بھانگ پی رہی ہیں والی پارٹیاں ہیں تو ان کے بارے میں کوئی توقع ہے بھی نہیں یہ فوٹو سیشن کی پارٹی ہیں یہ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں لوگوں کی اور انتظامیہ کی دیکھیں جنگی صاحب لوگوں کا مسئلہ تھا بارشیں جو متوفر تھیں اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا بارشیں ہوں گی ہر چیز ہوگا لہذا عوام اپنا آپ کو اچھا متوفق سے زائد یہ انتظامیہ بھی موجود ہے وہاں پہ تنخائیں شنخائیں لیتی ہے شرم آتی ہے ان کو کہ نہیں وہ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا وہاں کے جو افسران آلہ وابالہ ہیں جو محفوظ مقامات پہ موجود ہیں سیاسی قائدین ہیں کوئی آپ نے پوچھا کہ شرم کبھی ادھر کہیں قریب قریب سے آئی ہو تو ان سے دیکھیں جی شرم کی بات تو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈی سی صاحب سے جب میری بات ہوئی اس بات وں کے سلسلے میں یہ ڈی سی صاحب نہیں ہوتا یہ یہ ڈی سی صاحب نہیں ہوتا صرف ہوتا یہ صاحب صاحب نہیں نکالنے کے لئے ماشینیں نہیں موٹریں نہیں اچھا موٹریں ماشینیں جب آتی نہیں تو اس کے بعد جل نہیں ہوتا صحیح ہو گیا چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ فرقان خوصو صاحب قاسم صاحب یہ پھر آپ کی طرف دوبارہ کہ یہ ہم تو سن رہے ہیں کہ سیاسدان کہہ رہے ہوتے ہیں الیکشن میں کہ ہم بس الیکشن ایک دفعہ ہو جائے تو ہم یہ بنا دیں گے پیرس بنا دیں جھنگ کو ڈی جی خان ابھی بھی دیں گے سر دیکھیں وارڈ تو ان کو دیں گے لیکن آپ ایک چیز کو کام نہ کریں اور وہ ہے ہماری کوئی بھی کام ہو جہاں آپ پھر فنڈز آتے ہیں تو اس میں جورو کریسی کا رول بہت تہم ہوتا ہے ابھی آپ نے بات کی کہ جو جو ہے پی ٹی میں نے بھی جو پیسے دی ہیں آگے سے دیکھ رہے ہیں کتلا نفتان ہویا کاسم صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی سارے لوگوں کو پیسہ تو نہیں چاہیے تسلی کے محبت کے یہ دو بول بھی تو چاہیے نا کم از کم وہ سیاسی لوگ جو ہے پیسہ نہیں خرش کر سکتے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے نا وہی پہ تو جا کے قیام کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو جیتنے ارکان اسمبلی ہمارے جو یہ جنوبی بن گاب ہو گیا یہاں پہ شہریوں سے کوئی ممبر پارلیمنٹ نہیں بنا ہوا یہاں پہ ڈیرے جنگری ساتھ بڑھا جائے تو یہ پٹی ہے پوری جنوبی بجاب جہاں پہ صحیح ہو گیا اچھا اچھا اپنا قاسم صاحب یہ ذرا ہم سندھ دوبارہ چلتے ہیں دلشاد مغل صاحب ہیں نمائندہ روز نیوز بدین سندھ ماتلی مغل صاحب سلام علیکم والیکم سلام صاحب مغل صاحب کوئی خیر کی بھی کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس علاقے سے خیر کی تو کوئی خبر نہیں ہے بدین میں زلہ بدین کا آخری شہر حیات قاتلی کا ایم ایم دی سیم نالا دوب گیا ہے بدین پورے کا پورا پانی میں دوب گیا ہے بدین شہر بر میں کشتیاں چلنے دنی ہیں سیکڑوں جو گھر ہوئے وہ بے گھر ہو چکے ہیں ہر طرف بدین میں پانی پانی نظر آرہا ہے بدین کوئی سٹیشن اسپطال بھی پانی کی لپیڈ میں آگئے بدین مدرگار اپنی انتظامیہ خود کے سرے لیکن انتظامیہ نہیں پہنچ سکی سترہ افراد اپنی جانے کھو چکے ہیں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں جبکہ دو لاکھ سات ہزار فصلوں کو بھی نقصان پہنچ آئے اچھا مغل جو لوگ ہیں جن کے عزیز پیارے اس آفت کا شکار ہو گئے وہ سیاستدانوں کے لیے ارکان پرلیمنٹ کے لیے منطق برکان پرلیمنٹ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے لیکن ہار گئے تھے حکومت سندھ کے لیے وہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سر دعائیں تو فیلال نہیں لیکن جب الیکشن آلے والے ہوتے تو ایم ایم پی ایس جو ہے وہ ان کی گھنوں تک پہنچ جاتے ہیں اتا کہ ہم گھن لینے ان کی گلیوں کا کام کرواتے ہیں ان کے محلوں کا کام کرواتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو میں لیتے ہیں لیکن جب سیٹیں جیت چکے جب بلی شیطوں پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ مر کے اس علاقے میں وہ دوبارہ نظر نہیں آتے جب لوگ بلے اگر مر رہے ہیں تو بلے مرے لوگ اگر تباہ ہو رہے ہیں تو تباہ لیکن وہ دوبارہ اس علاقے میں دوبارہ نظر نہیں آتے نا دوبارہ کبھی کام مغل صاحب تباہ ہو چکی ہیں جس بنی بنزر ہو چکی ہیں اگر بات کی جائیں تو اس میں سبزوں کی جو سبزوں کے ریڈ بی سوٹ آسمان میں فصل تباہ ہو چکی ہیں آچھا مغل صاحب کہیں کوئی آپ نے کوئی کوشش کی کہ کوئی اشتہار چھپوا دیں اپنے علاقوں کے جو منتخب غیر منتخب جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ جہاں کہیں ہیں تو واپس باہر میں دیں سر ابھی تک کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے لیکن وہاں کے جو ایم ایم ٹیس بھی ہیں وہ بھی جو ہے حالان کہ انہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میریا کا دول لگا پڑا ہے شیس بک پر اپنے علاقے کی ریو لوگ وارد کرتے ہیں تاکہ مطلب ہر جو انسان ہے جن کا گھر ربا ہے جن کو نقصانت ہوئے ہیں وہ اپنی آپ کے تحت مدد خود کر رہے لیکن کوئی انتظام بھی سامنے نہیں آئی ہے اچھا چلیں بہت شکریہ مغل صاحب اگر مجھے پرڈیوسر صاحب کچھ بتائیں گے تو میں اس طرح کروں ورنہ پروگرام کا اختتام بس یہ سید زاہد صاحب ہے نمائندہ بلوچستان سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان سے بات ہو جاتی ہے السلام علیکم زاہد صاحب اچھا جی آپ کے ہاں صورتحال جو ہے وہ تو ریپورٹ ہوتی رہی ہے کوئی کوئی عوامی نمائندہ کوئی منتخب غیر منتخب انتظام یا حکومتی لوگ وہاں آکے آپ کے پاس بیٹھ گئے ہوں اور کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی سے آپ لوگ گزارا کریں گے سلاف زدگان ہم بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھیں گے ایسی کوئی بات ہوئی جی دیکھیں اگر منتخب نمائندوں کی بات کریں تو منتخب نمائند تال تو زدگان متاسرین کی حوالے سے رجی وغیرہ سنہی کریں جہاں تک بات کریں تو صاحب وزی اللہ جام حماد ہی ہے وہاں مختلف ایزار میں رجی کر رہا لوگوں سے مل رہا اور ان کی جانت سے رسکل آگل بھی دے چکی ہیں لوگوں کے گھروں میں جو نمائند پیدا ہو گئی ہے اور پسنات اور میں آپ بتاؤں کہ نسیلہ کے زنائی معاشی وہ اگر دائی سے ہی حابی آئی مگر بارشو اور سیلہ دی ریلوں نے اپنے متقدر کے حوالے سے غیر یکونی تیسیر سے دوچار کر دیا جو متاثرین سوڑل افات حکومت کے اعلان کردہ انڈرز کا اعلان کیا تھا انہیں کے انتظار میں ہے کہ کب رب ہوتا ہے رازی اور یہ انتظار مل جائے کہ گھر پانا اپنے سر چھپا ہیں اور زمین وں روز نیوز کے نمائندگان کی آنکھ سے زبان سے آپ تک صورت آل پہنچ سکتی تھی لیکن ٹائم کا پرابلم ہے جی وقت اختتام پذیر ہے بس صرف آخر میں یہ کہ مشہقی پاکستان میں جب سلاب نے تباہ کاریاں مشاہی تھی تو نفرتوں نے جنم لیا تھا آیا جو یہ علاقے ہیں جو ڈوب گئے ہیں جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں جو ایک ایک پائی کے محتاج ہو گئے ہیں جن کی تمام زمین جائدات فصلیں اور عزیز پیارے بچھڑ گئے ہیں اور برباد ہو گئے ہیں کہیں ان کے دلوں میں بھی شاہی کلاس ہے ان کے لیے پرانی محبتیں جاگتی رہیں گی اور یہ آٹے کے ایک توڑے پہ اور چینی کے پانچ کلو پہ اور دو ہزار روپے پہ اپنے ووٹ ہمیشہ کی طرح فروخت کرتے رہیں گے یا اس دفعہ یہ ووٹ کے ذریعے ان وڈیروں سے اس شاہی شرافیہ ہے اور یہ جو نوکر شاہی ہے ان سے کوئی بدلہ لیں گے اور آخری گزارش یہ کہ کالاباغ ڈیم کے رستے میں ہائل رکاوٹ ہیں اب تو خدا کے واسطے دور کرتے ہیں جو اس کے خلاف تھے کالاباغ ڈیم کے کنوں شہرہ ڈوب جائے گا اس کے قرب جوار کے علاقے ڈوب جائیں گے چکر سے باہر نکل آئیں اور اگر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے کارکنوں کو سلاب کی تباہ کاریوں سے برباد لوگوں کی مدد کے لیے ایکٹیو کر دیں تو شاید پھر حکومتوں کو اتنی ضرورت نہ پڑے لیکن یہ ساری زبانی کلامی خدمت کے دعویں اللہ آپ سب آمین آسر وزائی جنگ کو اجازت دیجئے اللہ وارث